بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ارشاد حسین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو ضرور سب سکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ناظرین پاکستان میں کرکٹ میلہ شروع ہونے والا ہے اور اتوار کی صبح کو اسٹریلین ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں پہنچ چکی ہے اور وہ اس وقت لاہور میں ہیں اور پاکستان میں پانچ ٹیسٹ میچ کھیلے جائیں گے اور اتنے ہی ونڈے میچ کھیلے جائیں گے اور یہ سیز کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ بحال ہوئی ہے پاکستان کی کرکٹ کے یہ جو میلے ہیں ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی تھی اور آپ بھی جا رہی ہیں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کرکٹ لورس کرکٹ کے شائقین لوگوں کے لیے ایک شاکنگ خبر ہے کہ انڈیا کی طرف سے اسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کھلانیوں کے اہل خانہ کو دھمکی دی گئی جیسا کہ پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے ساتھ کیا گیا تھا کہ وہ یہاں پہ خطرے میں ہیں اور انہوں نے کوشش کی ہے انڈیا نے انڈیا کے لوگوں نے کہ کسی طرح دھمکائیں اور پاکستان میں یہ جو کرکٹ بحالی ہے اس کو پھر مشکل میں ڈال دیا جائے اور اس کو ثبوتاج کیا جائے لیکن اب جو پاکستان ہے انہوں نے بڑے اچھے سیکورٹی انتظامات بھی کیے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا کے جو انتظامات ہیں وہ بھی بڑے اچھے کیے ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے کس نے یہ میسج کیا ہے اور اس کی وجہ کیا تھی اور وہ یہ کیوں کرنا چاہتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے اسٹریلوی کرکٹرز کے خاندان کو بھارت کی جانب سے دھمکیاں ملنے کے حوالے سے نوٹس لیتے ہوئے اپنا ایک بیان جاری کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ اسٹریلیا کے کھلانیوں کو دھمکی امیز میسجرز اور پوسٹ سے مکمل باخبر ہیں ہماری سیکورٹی ایجنسیز دونوں بورڈ سے رابطے میں ہیں اور واقعے کی تحقیقات کر رہی ہیں ترجمان پی سی بی کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا سرگرمیوں کے لیے جامع سیکورٹی پلان ترطیب دیے گئے ہیں اور اس حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس سے قبل پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی روکنے کے لیے بھارتی حکومت اسٹریلوی کرکٹ ٹیم کو دھمکی امیز پیغامات بھیجے گئے تاکہ وہ بھی نیوزی لائنڈ کی ٹیم کی طرح دورہ ادھورہ چھوڑ کر واپس چلی جائے گزشتہ دنوں 26 فروری 2022 کو پاکستان کا دورہ کرنے والی اسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے ایک رکن کے خاندان کو انسٹاگرام پر دھمکی امیز پیغامات بھیجے گئے جس میں انہیں پاکستان جانے پر خطرناک نتائج بھگتنے کی دھمکی دی گئی بظاہر دھمکی امیز پیغامات بھیجوانے کے لیے انسٹاگرام پر فیک ایکاؤنٹ کا استعمال کیا گیا لیکن تفصیلی تحقیقات کے دوران اس دھمکی امیز پیغامات کے پیچھے بھارتی گجرات میں مقیم مرائدل تیواری کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آئے ہیں مرائدل تیواری بھارتی گجرات میں آئی ایم ایس لیمٹنڈ میں بطور انوائرمنٹل ہیلتھ اور سیفٹی افیسر کے طور پر کام کرتا ہے اس کا ای میل اڈریس بھی جو ہے وہ منشن کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور اس کا موبائل فون نمبر بھی جو ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بھی انہوں نے بتایا یاد رہے کہ گزشتہ برس پاکستان کے دورے پر آئی نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے اہل خانہ کو بھی اس طرح دھمکیاں دی گئی تھی جس کے بعد وہ پہلے میس سے قبل دورہ ادھورہ چھوڑ کر واپس وطن چلے گئے تھے جبکہ انگلیش کرکٹ بورڈ نے بھی اپنا شیڈول دورہ ملتوی کر دیا تھا تو یہ ایڈیا کا یہ جو بندہ ہے مرائدل تیواری یہ بھارتی گجرات میں رہتا ہے آئی ایم ایس لیمٹن میں یہ بطور انوائرمنٹل افیسر مطلب ان کا ایک سرکاری افیسر ہے جو اپنے اسٹا گرام سے اسٹریلیا کے کھلاڑیوں اور ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں دے رہا ہے بھارت سے بیٹھ کے تو پاکستان نے اس کا پتہ نکال لیا اس کا سارا ایڈریس ای میل ایڈریس اور اس کا فون نمبر بھی نکال لیا اور ان کو بھی بتا دیا اسٹریلیا کے کرکٹ بورڈ کو بھی بتا دیا اور ہماری سکوٹی ایجنسیاں جو ہے وہ اس پر کام بھی کر رہی ہیں اور یہ پیغام بھی واضح کر دیا کہ آپ جتنا مرضی زور لگا لو اب ایسا ہونے والا نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک کس حد تک گر چکا ہے وہ کتنا زلیل و خوار بن چکا ہے کہ وہ پاکستان میں کھیل کے یہ میلے رکنے کی خاطر آخری حد تک اپنی کوششیں کر رہا ہے کیا حکومت کو انڈیا کی حکومت کو جو آئی ٹی میں اپنے آپ کو سب سے آگے کہتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا یہ سرکاری افیسر کسی ملک کے کھلاڑیوں کو کسی کھلاڑی کسی ملک کے صفیر ہوتے ہیں ان کو اور ان کے اہل خانہ کو یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ پاکستان نہ جائیں ورنہ ان کو خطر نتائج جو ہے وہ بھوکتنے پڑیں گے تو اب پاکستان کی آئی ٹی بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے انہوں نے اس کا سارا کچھا چٹھا جو ہے وہ کھول کر سامنے رکھ دیا ہے جی ناظرین یہ تازہ ترین صورتحال ہے ہمارے پاکستان میں جاری کرکٹ میچوں کے حوالے سے کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے ہمارے دشمن ممالک کی ہمیشہ جو کوشش یہ رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان سے تمام ایکٹیوٹیز کو ختم کر کے پاکستان کو تنہا کر دیں لیکن ان کی یہ کوششیں نہ پہلے کبھی کامیاب ہوئی ہیں اور نہ کبھی اب ہوں گی اور یہ جو دن کو تارے دیکھتے ہیں اور رات کو الٹے لٹک کر خواب دیکھتے ہیں ان کی یہ خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے اور پاکستان ہمیشہ انشاءاللہ اسی طرح قائم و دائم رہے گا اور اپنی اس سرزمین کو ہمیشہ بڑھائے گا اب وہ وقت چلا گیا کہ جب جو ہے پاکستان کسی تخریب کاری کا شکار ہو جاتا تھا یا اندرونی سازش کا اب وہ سازشیں نہیں ہوں گی بلکہ پاکستان کوئی بھی شخص جو پاکستان کی طرف ملی آنکھ دیکھے گا پاکستان اس کی آنکھ نکال لے گا اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ نکھے با